چلیے خبروں کو مستار سے دیکھتے ہیں جمو کشمیر کے پرباری اور بی جے پی کے راشترے مہا سچیو ترنچگ نے جمو کشمیر کے بجٹ کو اتحاسک اور وکاس کی گاتھا لکھنے والا بجٹ بتایا نیوز اٹین سے بات کرتے ہوئے ترنچگ نے کہا کہ پچپن سو ہزار کروڑ روپیے کی بڑھوتری کی گئی ہے میٹرو روڈ اسٹرکچر اسکول اسپتال سب ہی کے لیے بجٹ دیا گیا ہے جمو کشمیر کی جڈی پی دھوگنی کرنے کا بھی اگلے پانچ سالوں میں ٹارگٹ رکھا گیا ہے پارلیمنٹ میں جمو کشمیر کا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے زیادہ باتشیت کے لیے ہمارے ساتھ ہیں جمو کشمیر بھارتی اندہ پارٹی کے پرباری ترنچگ جی جس طریقے سے بجٹ آیا ہے کیا سنکلپ ہے اس پورے بجٹ کا ایسا ہے کہ جمو کشمیر بکاس میں آگے بڑھے بھارت کا سب سے تیجی سے بڑھنے والا راجے بنے اس کے لیے ہم لگاہ تار کام کر رہے ہیں اور یہ بجٹ لوک تنتر کو مجبوط کرنے والا جمو کشمیر کے بکاس کو ایک نئی دشاہ دینے والا مہلا سے شکتی کرن کو دھیان میں رکھ کر بنایا گیا بجٹ ہے جس میں روجگار سے لے کر سماجی سماویش ریل روڈ اور پورے جمو کشمیر کا بکاس کیسے ہو میٹرو پرجیکٹ ہاؤسنگ مہلا سے شکتی کرن چکت سا انفرچکچر ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھ کے کیا گیا اور یہ پان سال میں جی ڈی بی کیسے دو گناہ ہو اور جمو کشمیر کا سنہرہ کال شریف نرہندر موڈی جی کے نیتریت میں وہاں آئے اس کے لیے یہ بجٹ آیا ہے میں پردھان مندری موڈی جی کا دھنیوات کرتا ہوں کہ انہوں نے پچ پن سو کروڑ روپیہ جمو کشمیر کے بجٹ کے لیے بڑھایا ہے وہاں کے بچے پڑھ کر آگے جا سکے نوجوانوں کے ہاتھ سے پتھر نہیں ہمیں کمپیوٹر چاہیے اس کے لیے شکشہ کو سامنے رکھے ہوئے بجٹ کو آگے بڑھایا گیا ہے آئی ایٹیز دیئے گئے ہیں آئی ای ایم دیئے گئے ہیں ان پر کام ہو رہا ہے لوگ بچے پڑھ کر بھارت کا بوشی جمو کشمیر کا بوشی بنانے میں لگے ہیں اور اس کی میں شلاغہ کرتا ہوں کہ پردھان مندری موڈی جی نے ہمیشہ ہی جمو کشمیر کو آگے لانے کا پریاس کیا بجٹ کے لیے پیش کیے گئے بجٹ کو بجے پی کی جمو کشمیر ایکائی نے اتحا سے قرار دیا ہے پورو مکمنتری اور ورش نیتا قویندر گپتا نے کہا کہ بجٹ میں ہر چھہتر پر وشیش دھیان دیا گیا ہے سیتا رمنجی نے جو کل بجٹ پیش کیا ہے جمو کشمیر کے بارے میں پارلیمنٹ کے اندر کیسے دیکھتے ہیں آپ اس بجٹ کو کتنا اچھا بجٹ ہے یہ جمو کشمیر کے لیے دیکھئے یہ جو کل بجٹ آیا ہے اور اس میں سب سے پہلے تو سب سے بڑا بجٹ آئی تک کا یہ اپنے آپ میں مہاتپون بات ہے اس میں سیکیورٹی گریڈ کو لے کر کہ گیارہ سو ستانوے کروڑ روپیہ کیونکہ جمو کشمیر کی پرستیتیاں جس پرکاس سے رہی اتنک واد مکت زیرو ٹالڈانس پر جو کام کیا جا رہا ہے اس کے لیے جروری ہے کہ اپنی یہ جو سیکیورٹی ہے اس کو مجبوط کیا جائے اگری کلچر کشتر میں بھی اس کا پورا دھیان رکھا گیا ہے جمو کشمیر میں نئی انویسمنٹس آئیں اس کے لیے انہوں نے نئی جو اپنی انڈسٹریل جمینے ہیں ان کے لیے اگری کلچر اس کے علاوہ جی ایسٹی ویپاریوں کے لیے جی ایسٹی ریمبرسمنٹ کا جو ہے اس میں بھی پانسو کروڑ کا پرابضہم رکھا گیا ہے نئی سٹیز بسانے کے لیے بھی اس کو کیا گیا ہے اور اس پرکار سے کوئی اسک شیطر نہیں ہے چاہے یوہوں کا ہو اور ٹورزم کے شیطر کو بہت دھیان میں رکھا گیا ہے خاص کر کے ریلیجیس جو ٹورزم ہے اس کو گورنمنٹ ڈویلپ کرنے کا بہت بڑا اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ انڈسٹری نے چیمبر آف کمرس نے اور باقی بہت سے ہمارے بہنس دارے ہیں انہوں نے بھی اس بجٹ کو اپریشیٹ کیا ہے اس بھاوک بات ہے کہ اس بار کا بجٹ جمہو کشمیر کی پستیتیوں اور جمہو کشمیر کو ایک نیو جمہو کشمیر بنانے کے لیے اس کا مشیش پرابدھان رکھا جائے جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بجٹ تو بڑھا دیا گیا ہے لیکن مہنگائی بھی تو بڑی ہے اس لیے بجٹ بڑھا دیا گیا ہے اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا دیکھئے جنہوں نے اپوزیشن کرنی ہے انہوں نے اپوزیشن ہی کرنی ہے کیا جس وقت کانگریس کا ایک ایسا زمانہ رہا ہے جب انیس سو سنتالیس میں دیش اجاد ہوا تھا ڈالر کی اور روپے کی قیمت ایک تھی لیکن کانگریس کی جو ارث نتی ہے اس کے حساب سے آئی ڈالر اسی گنا وہاں پر چلا گیا ہے یہ کانگریس کو بھی سمجھنا چاہیے جو باتیں کرتے ہیں سمیز انسار پرستیتیاں بدلی ہیں پورے وشو کا پردیش دیکھ کر کے جو حالات بنے ہیں اسی کو دیکھ کر کے اگر اس وقت سور پہا ترکھا ہوتی تھی تو آج ایک لاکر پہا ترکھا ہے اس چیز کو بھی سمجھنا ہوگا